کراچی سے خیبر تک کے حوال میں آپ کو کہیں گے خوش شام دیج سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیر لائنس پر بہاول پور میں بس اُلٹنے سے تین افراد جانبہ حق بارہ زخمی تین مسافروں کی حالت تشویشناک اسپتال منتقے ویہاڑی گریل سٹیشن کے قریب تاروں کی باعث گھر میں آٹھ لگ گئی چھتر کام کرنے والے دو مزدور جھلچ گئے ایک موقع پر جامحاک دوسرے کی حالت تشویشناک جونیا میں کروڑوں پر گرانٹ سے تعمیرے نو بس ٹرمینل بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا غیر قانونی بس اڈوں کے باعث انتظامیاں بے بس دکھائی دیتی ہے ڈسکا میں بابے سیالکورٹ پر ڈاکوان کی لوٹ مار معمول بن گئی پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی جی ٹی روڈ پر مضاحمت پر ڈاکوان کی فائرنگ سے ڈاکٹر شدید بھارت نے سنتاس معاہدہ کی خلافت ذکر کے مقبوز کشمیر میں بگلیار ڈیم پر دریائے چناب کا پانی روکلیار سیالکورٹ میں ہٹ مرالا کے مقام پر دریائے چناب کے پانی میں شدید کمی نہر مرالا راوی لنک بھی بند پنجابی عدب کے عظیم صوفی شائر وارشاہ کے دو سو بیس میں اس کی تقریبات جنڈیالا شیرخان میں شروع وارشاہ کے اس کی تقریبات تین روز تک جاری رہیں گے جھنگ میں مہگمہ بلدیہ کی گفلت سے شہر خاموشہ میں گنگی کے دھیر علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ڈیپٹی کمیشنر اور چیمہ بلدیہ سے فوری کاروائی کا مطالبہ تھانا شہ سلطان میں ڈاکور را جیک ہفتے کے دوران ڈکیتی کی پانچ وار جاتے ہیں ملزمان شہریوں سے موبائل فون اور نگتی چین کر تشدیو کا نشانہ بناتے رہے کشمور میں کراچی سے لاہور جانے والی مسافر کوچ اور ٹرک میں تسادم سے فاتین اور بچوں سمیت دس افراد زخمی جن میں سے دو کی حالت اشویشتہ لڑکانہ کے چاند کا میڈیکل ہسپنال میں ڈاکٹر کی موبیلینہ غفلت نے ایک دن میں فاتین سمیت چار مریضوں کی جان لے لی جان بہا کفرات کا تعلق سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہے جگباباد پولیس کی سندھ اور بلوچستان کی سرحدی پٹی پر کاروائی ایک سو چون کلو گراند چرز سمگل کرنے کی کوشش نہ کھا اید آباد میں میکمہ تاریم کا نظام آج بھی نہ بدل سکا گرمنٹ گرر سکول کی مارک پر منشاہ فروش اور قبضہ مافیہ کر راج علاقہ مکینوں نے چیف جسیس اور وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سی بی میں عالمی پشتون کلچرڈے کے حوالے سے تقریح پشتون کبائل کے نوجوانوں کا ڈھول کتھا پرڈکس برگیڈیا زلفکار باجوہ کی قیادت میں ریلی بھی نکالی کر اور میبر برطانوی پارلیمنٹ بیریسٹر عمران حسین نے کہا ہے کہ پاکستان نے برطانوی اور جورپی پارلیمنٹ کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دی اب بھارت بھی مقبوز کشمیر کے دورے کی پیشکش کرے مگر وہ خوف زدہ ہے کہ انسانی حقوق کی سنگیر کلاب ورسیوں اور انسانی اصول مظالم سے پردہ اٹھایا چاہے ہر لینز آپ جان چکے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سوہ پنچاب پر بہاولپور میں بس اُلٹنے سے تین افراد جانبہ حق بارہ زخمی ہو گئے تین مسافروں کی حالت تشویشناک میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا حاصل پور روڈ پر بس اُلٹنے سے تین مسافر جانبہ حق جبکہ بارہ زخمی ہو گئے ویہاڑی گریس ٹیشن کے قریب تاروں کی باعث گھر میں آکھ لگ گئی چھت پر کام کرنے والے دو مزدور چھلس گئے ایک موقع پر جانبہ حق ہو گیا جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ویہاڑی میں بجلی کی تاروں سے گھر میں آتش زد گئی ایک مزدور جانبہ حق جبکہ چونیا میں کروڑوں پر گرانٹ سے تعمیر نیو بس ٹرمینل بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں حاصل پور روڈ پر تیر رفتار بس اولٹنے سے تین افراد جانبہ حق اور بارہ زخمی ہو گئے جن میں سے تین مسافروں کی حالت تشویشناک ہے جانبہ حق اور زخمی افراد کو وکٹوریا ہسپٹل منتقل کر دیا بہاولپور میں حاصل پور روڈ پر تیر زفتار مسافر بس کو خوفناک حادثہ پیش آیا مسافر بس بہاولنگر سے بہاولپور کی جانب آ رہی تھی حاصل تیر رفتار کے باعث پیش آیا مسافروں کے مطابق بس کے سامنے موٹر سائیکل رکشہ آ گیا جسے بچانے کی کوشش میں ڈرائیور سے بس بے کاب ہو کر اُلٹ گئے حاصل میں تین مسافر جانبہ حق اور بارہ زخمی ہو گئے حاصل کی اطلاع ملنے پر ریسکو کی ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو وکٹوریا ہسپٹل منتقل کیا ڈاکٹرز کے مطابق زخمیوں میں تین کی حالت تشویشناک ہے جنہیں بہتر طبیمدہ فراہم کی جا رہی ہے ویہاڑی گریس ٹیشن کے قریب مکان کے اوپر سے گزرنے والے بجلی کے تاروں کے باعث گھر میں آگ لگ گئے جس کے باعث چھت پر کام کرنے والے دو مزدور چھلس گئے ایک موقع پر جانبہ حق جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک ہے مسلم ٹون ویہاڑی گریس ٹیشن کے قریب گیارہ ہزار کیوی کی وابڈہ کی تاروں سے گھر میں کرنٹ آنے سے آگ لگ گئے جس سے دو خواتین اور ایک بچہ متاثر ہوا جبکہ کرنٹ لگنے سے دو مزدور چھلس گئے جس میں سے ایک موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گئے ریسکو کی فوری کاروائی سے زخمیوں کو ڈی ایچ کو ہسپتال منتقل کیا گیا شہریوں کے مطابق شہر میں اکثر گنجان آباد علاقوں میں گیارہ ہزار کیوی کی تاریں رکھ کریں گے چونیا کا جہاں پر کروڑوں روپے گرانٹ سے تعمیر ہونے والا نیو بس ٹرمینل بھود بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا مسافر بنیادی سہولیہ سے محروم ہیں جبکہ غیر قانونی بس اڈو کے باعث انتظامیہ بے بس دکھائی دیتی ہے چونیا میں دس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر نو نیو بس ٹرمینل بھود بنگلہ پن چکا ہے کوششوں کے باوجود یہ ٹرمینل آباد نہ ہو سکا بہترین انتظارگاہ کو تعلی لگا ہے جسے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے سڑک پر ہی مسافروں کو بسوں اور ویگنوں میں سوار کیا جاتا ہے جبکہ ٹرمینل کے اندر کوئی بھی جانے کی زہمت گوارہ نہیں کرتا جس کے سبب سب سے بڑی وجہ پرائیویٹ بس اڈا مالکان ہے جو حکومتی حکامات کو ہوا میں اڑا کر انتظامیہ سے میر ملاب کے ذریعے غیر قانونی اڈے چلا رہے ہیں نیا بس ٹرمینل ویران اور چوروں کی عماجگاہ بنتا جا رہا ہے شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دسکا میں بابی سیالکورٹ پر ڈاکوں کی لوٹ مار معمول بن گئی ہے پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی جی ٹی روڈ پر ڈاکوں نے ناکہ لگا کر موٹسائیکل سوار ڈاکٹر کو لوٹ لیا مضاحمت پر فائرنگ سے ڈاکٹر شدید زخمی ہو گیا ہے دسکا تھانا موطرہ کے علاقے بابی سیالکورٹ میں جی ٹی روڈ پر گھنیکی کے قریب دو مسئلہ ڈاکوں نے ناکہ لگا کر موٹسائیکل سوار لوٹ لیا ڈاکوں نے سیالکورٹ جانے والے موٹسائیکل سوار ڈاکٹر محمد منشا سے ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون چھی لیا مضاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے ڈاکٹر شدید زخمی ہو گیا جسے طبیم داد کے لیے سیول ہسپتا منتقل کر دیا ہے فائرنگ کے بعد ڈاکوں موقع واردہ سے فرار ہو گئے اس سے قبل پر بابی سیالکورٹ کے قریب متعدد واردہ تھے ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک اس کا صدباب نہیں ہو سکا جسے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جو کہ پولیس کی کارکرگی پر سوال یا نشان بھی ہے کوٹ ادو میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا گیا شہر نے مسلح فرات کے ہمراہ بیوی کو ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھانہ کوٹ ادو میں ایف آئی آر درش کر لی لیکن ملزمان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی جس پر خاتون نے خود سوزے کی دھمکی دے ڈالی کوٹ ادو میں نان نفکہ کا کیس کرنے پر شہر نے بیوی کو ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا وارڈ نمبر چودہ سی کے رہائشی خاتون حسینہ بیوی کو اس کے شہر شبیر لاشاری نے پانچ افراد کے ہمراہ اسلحے کی زور پر لاتھیوں سے شدید تشدد کیا جبکہ ملزمان بہیمانہ طریقے سے خاتون کو زمین پر گھسیٹتے رہے شہر مچانے پر علاقہ مکینوں نے منت سماجے پر حسینہ بیوی کے جان بکشی اور تھانہ کوٹ ادو پولیس نے مقدمہ درج کر کے کوئی کاروائی نہیں کی حسینہ بیوی نے الزام آج کیا ہے کہ مقامی ایم پی اے کی جانب سے پولیس افسران پر کاروائی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس پر خاتون نے تھانہ کوٹ ادو کے سامنے خود سوزی کی دھم کی دے دی بھارت نے سنتاس معاہدہ کی خلاف ورسی کر قیم اکبوزہ کشمیر میں بگلیار ڈیم پر دریائے چناب کا پانی روک رکھا ہے جس کی وجہ سے سیالکوٹ میں ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب کے پانی کی آمد پچپن ہزار کیوسک سے کم ہو کر اٹھارہ ہزار سان سونتالیس کیوسک رہ گئی ہے جبکہ نہر مرالا راوی لنک بھی بند پڑی ہے سنتاس معاہدے کے تحت بھارت دریائے چناب میں پچپن ہزار کیوسک پانی چھوڑنے کا پابند ہے بگلیار ڈیم پر پانی روکنے سے دریائے چناب پانی کی کامی کا شکار ہے جبکہ دریائے چناب کا زیادہ تر حصہ خوشک ہو چکا ہے ہیڈ مرالا کے مقام پر نکلنے والے دو نہروں میں سے نہر مرالا راوی لنک بند پڑی ہے لاکھوں اکر ذریعی رکبے کو نقصان ہوا مہکمہ ایرگیشن کا مطابق ہیڈ مرالا کے مقام پر دریائے چناب کے پانی کی آمد اٹھارہ ہزار سان سو انتالیس کیوسک رہ چکی ہے دیسٹرک فلڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق برساتی نالوں ایک دیکھ بھیٹ اور پرگھو میں بارش ہونے کے باوجود پانی کام ہے تاہم کسی بھی قسم کے سلاب کے پیشے نظر انتظامات مکمل ہیں جبکہ دریائوں نہروں اور برساتی نالوں میں پانی کی مانیٹرنگ جاری ہے رکھ کریں گے مظفرگڑ کا جہاں کہ ڈی ایس پی ٹیافک زبیر بنگش نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں کہ والدین اپنے نو عمر بچوں کو سمجھائیں نہیں تو پھر ہم والدین کو خود سمجھائیں گے ڈی ایس پی ٹیافک زبیر بنگش کے مطابق مظفرگڑ میں ٹیافک پولیس نے روامہ ستمبر میں دو ہزار چار سو باسٹ چالان کی مد میں آٹھ لاکھ پندرہ ہزار روپے ریوینیو اکٹھا کیا جبکہ تیر رفتاری پر چار مقدمات بھی ترج کیے ڈی ایس پی زبیر بنگش نے وقت نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ستمبر میں مختلف گاڑیوں کے ساتھ روٹ سمیت تیرہ ڈرائیور لائسنس معطل کیا گئے ہیں تین سو اکی آون بغیر نمبر گاڑیوں کے چالان سمیت دو سو چھاسی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی عمل میں لائے گئی ہیں ڈی ایس پی ٹریفک کے مطابق عوام میں ٹریفک آونیر آگاہی کے سلسلے میں سیمینار لیٹریچر پمفلٹس میں تعلیمی داروں میں طلبہ کو لیکچر بھی دیے جا رہے ہیں پنجابی عدب کے عظیم صوفی شائر وارشاہ کے دو سو بیسویں عرس کی تقریبات جنڈیالہ شیرخان میں شروع ہو گئی ہیں وارشاہ کے عرس کی تقریبات تین روز تک جاری رہیں گی جنڈیالہ شیرخان میں وارشاہ کی تین روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے صوبائی وزیر ڈیزاسٹر منیجمنٹ میاں خالد محمود ڈی سی ازرحیات اے سی فضائل مدسر اور وارشاہ کمپلیکس کے منیجر احسان الملک نے مزار کو ارکے گلاب سے غسل دیا جنڈیالہ شیرخان میں عرس کی تقریبات تین روزہ جاری رہیں گی عرس کے پہلے روز مزار کو غسل دیا گیا جبکہ رسہ کشی کے مقابلے اور پنجابی مشاعرہ بھی ہوا جبکہ دوسرے اور تیسے روز کبرڈی میچ ہیر خوانی اور محفلے نادکہ نکات کیا جائے گا عرس کی تقریبات کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیا گئے ہیں جنگ میکمہ بلدیہ کی قفلت سے شہری خاموشہ میں گنگی کے ڈھیر لگ گئے جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے علاقہ مکینوں نے ڈیپٹی کمیشنر اور چیرمن بلدیہ سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جنگ میکمہ بلدیہ کی قفلت اور بحصی سے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ اب شہری خاموشہ میں بھی گنگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں شہر کے بڑے لوہے شاہ قبرستان کے داخلی راستے پر گنگی بدبو اور تافن کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جو بلدیہ کی قفلت کا مو بولتا ثبوت ہے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والوں کا کہنا ہے کہ قبرستان آنے کے لیے ایک ہی داخلی راستہ ہے جس پر گنگی کے ڈھیر لگے ہیں اور رہی سے ہی قصر سیوریش کے گندے پانی نے پوری کرتی ہے جس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور جنازہ گاہ میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتے قبرستان میں گنگی سے تافن پھیر رہا ہے قبرستانوں کی صفائے کے لیے کچرے کا متبادل انتظام بہت ضروری ہے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر اور چیمین بلدیہ سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اب بات کریں گے وزیر آباد کی جہاں پر اخبارات بیچ کر گزر بسر کرنے والے مقامی صحافی کے گھر بیماری نے پنجے گار لیا ہیں علاج موالجے پر کرس کے بعد گھر کے برطن بھی بکنا شروع ہو گئے صحافی ساجد بٹ نے وزیر آسم عمران خان سے مدد کی بھی اپیل کی ہے وزیر آباد میں مقامی صحافی کا اکلوتا بیٹا بیماری سے چل بسا جس کے بعد بیٹی کا مرز بھی بگڑ گیا کسی حکومتی شخصیت یا ادارے نے پروانہ کی حکومت نے بھی اپیلوں کی جانب توجہ نہ دی مقامی صحافی ساجد حسین بٹ کی چار بیٹیاں ہیں اکلوتا بیٹا دو سال قبل بیماری کے باعث چل بسا نو سالہ بیٹی انتہائی نازک حالت میں ریڈ کی ہڈی کی بیماری میں متعلق ہے زندگی بھر کی جمع پونجے خرچ کرنے کے بعد گھر کے برطن بیچنے تک نوبت پہنچ چکی ہے ہولی فیملی ہسپتار آولپنڈی میں اثر و رسوک نہ ہونے کے باعث بیٹی کا علاج نہ ہو سکا ساجد بٹ نے بیٹی کے علاج کے لیے توجہ دلوانے کی استعدابی کی ہے مگر غریب شخص کا کوئی پرسان حال نہیں ساجد بٹ نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان سے بیٹی کے علاج میں مدد کا مطالبہ کیا ہے سادکاباد میں قرائم اضافہ کے لیے آولپاکستان گوڈز ٹرانسپورٹر اتحاد نے ہر تعلقہ اعلان کر دیا پر امن احتجاج کے دوران ٹرانسپورٹرز نے قومی شعرہ کے دونوں طرف ٹرکوں کی لمبی کتارے لگا دیں جبکہ ٹیافک بھی رواندہ وار رہی سادکاباد قومی شعرہ پر آولپاکستان گوڈز مالکان اتحاد کمیٹی نے ملک دیگر شہروں کی طرح ہر تعلقہ آغاز کر دیا ہے ٹرانسپورٹرز نے اپنے ٹرالے اور ٹرک قومی شعرہ کے اطراف میں کھڑے کر دیا ہیں گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ ڈیزل مہنگ ہونے کے باوجود قرائم اضافہ نہیں کیا جا رہا موٹر وے پولیس بھاری جرمانے آئیت کر رہی ہے بھاری جرمانے اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نے ٹرانسپورٹرز کی کمر توڑ دی فیکٹی مالکان کی جانب سے قرائم نابڑھانا ظلم ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کے منظوری تک ہر تال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا معاشی قتل بند کیا جائے تھانہ شہر سلطان کی حدود کلرگ والی میں ایک ہفتے کے دوران ڈکیتی کی پانچ وارداتے ہو گئے ملزوان شہریوں سے موبائل اور نگزی چھین کر تشتو کنشانہ بناتے ہیں علاقہ میں کے ان خوف و حراس کا شکار ہو گئے ہیں تھانہ شہر سلطان اور گردو نوا میں ڈاکٹوں کی یلخار جاری ہے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہونے والی وارداتوں کی تعداد پانچ ہو گئی گزشتہ روز چھے نامالوں مسئلہ افراد نے گرمنٹ پرائیمئر سکول کلر والی نمبر دو کے سامنے ناکہ لگا کر متعدد افراد سے موبائل اور نگزی چھین لی جبکہ متعاصل افراد کو بان کر قریب باغ میں پھینک دیا مضاحمت پر تشدو کا نشانہ بھی بنایا گیا اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقوعہ کا جائزہ لیا دوسری جانی متاثرہ افراد نے بڑھتے ہوئی وارداتوں پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے جماعت علیہ السنہ پنجاب کے رہنمار ڈاکٹر منظور حسین اختر کا گینا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیت سے انکار کر کے بیغام دیا کہ اصولوں پر قربان ہو جائے ان والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور وقعہ یزید بظاہر جیت کر بھی ہار جاتا ہے لاہور کی تاریخی جامعہ مسجد مزنگ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ غم حسین امت مسلمہ کے ایمان کا حصہ ہے حضرت امام حسین امن سلامتی اور محبت کے عظیم پیکر ہیں جبکہ یزید بدی دیشگردی ظلم اور استحصال کا نمائندہ تھا انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین نے ظلم سے سمجھوتا نہ کرنے کا عظیم درست دیا میدان کربلا سے حسینیت اور یزیدیت کے دو نذیات کا عجرہ ہوا جو اصل میں مصبت اور منفی نذیات کا نام ہے انہوں نے کہا کہ قیامت تک یزیدی فکر کے نمائندے شکر سے دو چار ہوتے رہیں گے کشمور میں کراچی سے لاہور جانے والی مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم سے خواتین اور بچوں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے جن میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں رحیم یارخان منتقل کر دیا ہے کشمور شہر کے گریز سٹیشن کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم دس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو کشمور کے سیول اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دو افراد میر افزل اور رضا محمد کو تشویشناک حالت میں رحیم یارخان منتقل کیا گیا ہے دوسری جانے پولیس کا کہنا ہے کہ حاصل تیر رفتاری کے باعث پیش آیا حسب روایت کشمور ایمبولیس میں تیل نہ ہونے کے باعث زخمیوں کو پرائیویٹ گاڑیوں اور موٹر سائیکل رکشوں پر اسپتال منتقل کیا گیا روک کریں گے لڑکانا کا جس کے چانڈکا میڈیکل ہسپتال میں ڈاکٹرز کی موبلینہ غفلت کے باعث ایک دن میں خواتین سمیت چار مریض جانبہاک ہو گئے جانبہاک افراد کا تعلق سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تھا لڑکانا کی چانڈکا ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹرز کی موبلینہ غفلت سے ایک دن میں خاتون سمیت چار افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہسپتال میں سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لائے گئی مریض ڈاکٹرز کی ادم توجہ اور عدویات نہ ملنے پر دم توڑ گئے ورسہ نے ڈاکٹرز اور اسپتال انتظام کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے مریضوں پر کوئی توجہ نہیں دی گاؤں گٹھر کے رہائشی زبیل خاتون بلیدی بخار کی وجہ سے اسپتال میں داخل کروائے گئے خاتون مسلسل چار گھنڈے تک اسپتال میں رہی لیکن ڈاکٹرز نے اس پر توجہ نہ تھی جس کے باعث خاتون دم توڑ گئے جھل مقسی کا پچیس سالہ نوجوان فیصر رحمت اللہ اور غلام ارتضاء ڈاکٹرز کی ادم توجہ کے باعث جام بھاک ہوئے جھک باباد پولیس نے سندھ اور بلوچستان کی سرحدی پٹی پر کاروائی میں بھاری مقدار میں منشاعت سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ایک ملزم کو گرفتار کر کے منشاعت ایک کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اس اس پی جھک باباد شکت علی کھٹیان نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و آمان پر قرار رکھنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقے میں کاروائی کی گئی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران شمبے شاہ چیک پوسٹ پر پیک اپ کے خوفیہ خانوں سے ایک سو چون کلو گرام چرس برامت ہوئی پولیس نے گاڑی کے ڈائیور عبدالخالق پتھان کو گرفتار کر کے منشاعت ایک کے تحت مقدمہ درج کر لیا ملزم سے منشاعت سمگلنگ میں ملوث مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش جاری ہے اس اس پی شوکت علی کھٹیان کا کہنا تھا کہ برامت ہونے والی چرس کے عالمی مارکیٹ میں قیمت لاکھوں میں ہے حیدباد میں میکمہ تعلیم کا نظام آج بھی نہ بدل سکا لاکھوں روپے سے تعمیر گرمنٹ گرز سکول کی امارت منشاعت فروش اور قبضہ مافیا کے سپورٹ کر دی گئی اہلے علاقہ نے چیف جزیز اور وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا حیدباد کے علاقے ہالی روڈ سبزیمنڈی کے قریب واقعے گرمنٹ گرز الیمنٹری ہائی سکول کی امارت کی تعمیر مکمل ہے سکول میں کلاس رومز کے حالت ابتر ہے اہلے علاقہ کے مطابق سکول کی تعمیر کو کئی برس گزر چکے ہیں لیکن بدقسمت سے سکول میں پٹھائی کا عمل صرف کاغذوں تک محدود ہے سکول کی ہیڈمیسٹر سمیت دیگر سٹاپ گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہی ہیں جبکہ سکول پر منشاعت فروش اور قبضہ مافیا کا راج ہے سکول کی امارت میں غیر اخلاقی بھی کام ہو رہے ہیں جبکہ داخلی دروازے پر جانوروں کو باندھیا جاتا ہے علاقہ مخیدوں نے چیف جیسس اور وزیر آزم سے سکول انتظامیہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اب خبریں شامل کریں گے صبح بلوچستان سے سی بی میں عالمی پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈرڈ سی بی سکاؤٹس برگیڈیا زلفکار باجوہ تھے سی بی یوت اتحاد کارکنوں اور پشتون کبائل کے نوجوانوں نے ٹھول کتاب پر رکس کیا جبکہ برگیڈیا زلفکار باجوہ کی قیادت میں جیرگا ہال سے کلمہ چوک تک ریالی بھی نکالے گئے سی بی میں پشتون کلچر ڈے کو نہایت جوشور جذبے سے منایا جاتا ہے سی بی پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے جیرگا ہال ایڈیٹوریم میں تقریب منقید کی گئی تقریب میں مختلف سیاسی سماجی اس طرح کی تقریب سے بہمی اتحاد کا درس ملتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف قومیں بہمی اقوت اور محبت کے ساتھ آباد ہیں کمانڈرٹ سی بی سکاوٹس کی جانب سے جیرگا ہال ایڈیٹوریم سے کلمہ چوک تک ریالی بھی نکالے گئے پشتون کبائل نے پشتون ثقافت کی مناسبت سے پگڑیاں پہنی اور ڈھول کتاب پر رکس کیا میمبر برطانوی پارلیمنٹ بیریسٹر عمران حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے برطانی اور یورپ کی پارلیمانی کمیٹی کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دی ہے بھارتی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دے تاکہ بین الاقوامی سطح پر نہ صرف کشمیر کے حقائق و جاگر ہوں بلکہ سفارتی حل کے لیے موسر حکمت عملی اپنا اچھا ہے میمبر برطانوی پارلیمنٹ بیریسٹر عمران حسین نے میر پور آزاد کشمیر میں میونسپل کوپریشن کے دفتر کا دورہ کیا جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے سفارتی حل کے لیے برطانیہ اور یورپ کے پارلیمانی میمبران کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ مبسرین آزاد کشمیر کے لوگوں کی زندگی اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے مسائل کو دیکھ سکیں اور برطانیہ اور یورپی پارلیمان میں مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیں تاکہ بین الاقوامی طاقتیں بھارت کو سفارتی حل اور دو طرفہ مذاکرات کی پیش کش کریں انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی پارلیمان کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی دعوت دیں انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کے دورے مقبوضہ کشمیر سے بھارت خوف زدہ ہے کیونکہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں اور انسانیت سوز مظالم سے پردہ اٹھ جائے گا ہم نے ہم ازاد کشمیر اور پاکستان حکومت کا انتہائی مشکور اور ممنون ہیں جنہوں نے فسلیٹیٹ کیا ہمارا سارا وزیٹ وزیر کھیل چودری محمد سعید ایڈنسٹریٹر بلدیا تاہر مرزا ڈی جی ایم ڈی اے اجاز رزا نے بھی برطانیہ یورپی پارلیمانی کمیٹی کے دورے کو سراحتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے محصر حل کے لیے یہ انتہائی اہم اقدام ہے میونسپل کارپوریشن کی انتظامیہ نے میمبر برطانوی پارلیمان بیریسٹر امدان حسین کے خدمات پر انہیں اعزازی شیلڈ پیش کی اس کے ساتھ انیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبر و تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے ہیں یہ وقت